اسلام علیکم ایش ایکسپریس کے آن لائن بلیٹین میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے سواگت ہے میں ہوں شاریخ نقشبندی چھے دن کے مسلسل لاکڈاؤن سے عوام کا ہو رہی پریشانیوں سے متعلق کل ہم نے ایک تفصیلی ریپورٹ پیش کی تھی اعلیٰ افسران خاص طور سے میوسپل کمیشنر پولیس کمیشنر ڈیویزنل کمیشنر اور کلیکٹر کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے فیصلے سے عوام کی پریشانیوں میں مقتلہ ہو گئی ہے شاید اور انگباد شہر کے شہریان کی کچھ تکالیف کا حساس میوسپل کمیشنر آستی کمار پانڈے کو ہوا ہے اسی لئے انہوں نے کل سے لاکڈاؤن میں ڈھیل کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے آڈ ایون فارمیلے کے تحت یعنی تاقہ اور جفت آدات تاریخوں کے مطابق عوام کو کرفیو میں لاکڈاؤن میں ڈھیل دی جاتی تھی لیکن اب کل سے روز آنا صبح سات بجے سے لے کے دو پہر ایک بجے تک بازار کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان بازاروں میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں اور میڈیکل امرجنسی کے لیے ہی عوام کو سڑکوں پر آنے کی اجازت ہوگی بس صورت دیگر کوئی اور کاروبار کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے عوام نے آستی کمار پانڈے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور رہات کی سانس لی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے چھے دن کے مسلسل لاکڈاؤن کے باز اور انگباز شہر میں سبزی ترکاری فروٹس اور دیگر تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان چھونے لگی تھی کل سے ہو رہے لاکڈاؤن میں ڈھیل کے بعد ممکن ہے کہ یہ خیمتیں بھی کچھ حد تک کم ہوگی اور عوام کو راحت پہنچے گی اور انگباز میوسپل کمیشنر آستی کمار پانڈے کے مطابق 21 میں سے لاکڈاؤن میں ڈھیل دی جائے گی مہاراشت حکومت نے کورونا پوزیٹیو سے متاثرہ علاقوں کے لیے زون بنائے تھے جن میں ریڈ زون گرین زون اور آرینج زون بنائے تھے ریڈ زون کی حدود پہلے ڈسٹک کی لیمیٹیشنز تک تھی یعنی کہ ایک زلہ پورا کا پورا ریڈ زون کے اندر شامل کیا گیا تھا لیکن آج نئی گائیڈ لائنز ان زون سے متعلق مہاراشت حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے اب نئی ڈائریکشنز اور نئی ہدایت کے مطابق اب پورا زلہ جو ہے تو ریڈ زون یا کسی اور زون میں شامل نہیں ہوگا بلکہ اس علاقے کی مینسپلٹی یا اس علاقے کی کورپریشنز کی جو حدود ہے جو ان کی بانڈریز ہے کورپریشنز کی بانڈریز وہی علاقہ جو ہے تو زون میں شامل ہوگا چاہے وہ ریڈ زون ہو گرین زون ہو یا آرینج زون ہو ریڈ زون میں اس سے پہلے پورا زلہ آتا تھا لیکن اگر اس زلے میں کوئی ایک تعلقہ سب سے زیادہ متاثر ہے مثال کے طور پر اورنگاباز زلے میں اورنگاباز شہر اگر سب سے زیادہ متاثر ہے تو اب اورنگاباز شہر ہی ریڈ زون میں رہے گا آس پاس کے تعلقے اب ریڈ زون میں شامل نہیں رہے گئے اس طرح کی نئی گائیڈ لائنز آج مہارا شکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے ہمارے ملک میں ایسی طاقت اروج پر ہے جو اس ملک کو ہندو مسلمانوں کے واتوں میں باٹ کر اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ آزادی سے چلتا آ رہا ہے لیکن ان لوگوں کے درمیان کچھ ایسے انسانیت نواز لوگ بھی ہے جو اپنے دھرم سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی خدمت کرتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شخص ایک ایسے بزرگ کی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جس کی عمر تقریباً پینسٹھ سال ہے اور وہ پچھلے پچاس سالوں سے روزانہ ہر سال رمضان میں مسلمانوں کو سہری کے لیے اٹھاتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ اس شخص کا نام رتنلال مگرے ہے یہ پہلے یہ کام اس کے والد کیا کرتے تھے اور جب سے اس نے ہوشت امالا ہے یعنی تقریباً بارہ چودہ سال کی عمر سے لے کر تو آج تک یہ روزانہ تقریباً دو سو سے ڈھائی سو مسلمانوں کے مکانات پر رات میں تین بجے جاتا ہے کھٹکا لگاتا ہے اور انہیں سہر کے لیے بیدار کرتا ہے یہ اپنے ہندو ہونے یا کسی مسلمان کی خدمت کرنے یہ ان تمام جذبات سے اوپر اٹھ کر صرف انسانیت کی فلحہ کے لیے کام کر رہا ہے یہ ان تمام تفرخوں سے بے بہرہ ہے اور بڑا معصوم ہے آئیے پیش ہے ایک ریپورٹ آئیے پیش ہے روزانہ چھری کرو پیش ہے اللہ اللہ آئیے آئیے مجھے اس تمہارے اب بھائی اٹھاتے تھے؟ ہاں ریشو تو تم تو ہندو ہے پھر تم کیسے کیا اٹھاتے ہیں؟ ہمارے جامانا گیا تمہارے میں تو ایسا کوئی روک تھا نہیں تمہارے کوئی خبیلی؟ آگے تو روکھیں نہیں کیوں روک کیوں اٹھاتے تم رمضان میں؟ ہمارے اب بھائی اٹھاتے ہیں جب چاہم کو آمار انتقال ہوگا جب سے میں کھڑے رہے گا اچھا تو لوگ کچھ مدد کرتے تمہاری؟ ہاں کرتے تو ہر سال اٹھانے آتے ہیں؟ ہر سال کتنے سال چھوٹا رہے آپ؟ ہمیں کم کم مرکو آپ کی سال ہو گئے کتنے؟ مرکو آپ پچاس سال ہو گئے اچھا اس سے پہلے تمہارے اب بھائی اٹھاتے تھے؟ ہاں کار ہے تو آپ؟ پیٹھنگیٹ پیٹھنگیٹ پہ؟ ہاں ایسا رتنلال ایسا کبھی ہوا نہیں کہ تم کو تم ایک ہندو ہے اور تم مسلمانوں کا رمضان میں اٹھاتے نہیں کبھی نہیں بولے کسی نے کچھ بولا نہیں؟ نہیں کیا ملتا ہے تم کو یہ سب اٹھاتا؟ ہم کو سب آنار جنال پیسے ہی دھیلے کپڑی ملتے اچھا ہاں اور کتنے بجے روز نکلتے تم گھر سے؟ اب میں نکلا گھر میں سے پہنچین بجے ہاں 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 ابھی تقریباً رات کے پہنے چار بج رہے ہیں ہاں کتنے گھروں پہ اٹھاتے ہیں؟ پورا محلہ اٹھاتا تقریباً دیڑ دوستو گھروں پہ اٹھاتے ہیں؟ ہاں اچھا اب یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ اب یہاں ان کی گھر کے سامنچائی سے اس کے علاوہ عام دنوں میں کیا کام کرتے ہیں؟ عام دن میں ہمیں مندیر میں چاہتے ہیں؟ ہماری اچھا مندی میں کام کرتے ہیں؟ مندیر مندیر میں؟ ہاں نجام سرکرکار کا مندیر تھا ہو نجام سرکرکار کے مندیر تھا نا تو لوگ کن ہم سے چھن لی تو مندیر میں دن میں بیٹھتے ہیں اور رات میں جو ہے تو گھر کو رہتا ہے نہیں اور رمضان میں رات میں روزہ کو اٹھاتے لوگ ہاں اچھا تو یہ رتن کمار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے تقریباً پونے چار بج رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً روز آنا دھائی پونے تین بج رات میں نکلتے ہیں اور تقریباً دو دھائی سو مسلمانوں کے گھرے پر جاتے ہیں اور ان کو سہر کے لیے اٹھاتے ہیں تاکہ وہ روزہ رکھ سکے بہت سارے لوگ تھکے ماندے ہوتے ہیں سوتے ہیں وہ رتن کی آواز پر اٹھتے ہیں اور اپنے سہر کرتے ہیں اور پھر روزہ رکھتے ہیں رتن ایک ایسی ایسی مثال ہے اس دور میں جہاں لوگ ذات پاتھ کرتے ہیں دھرم کی راجنیتی کرتے ہیں تو رتن کا کہنا ہے کہ دن میں مندر میں وقت دیتے ہیں اور رات کے وقت جو ہے تو مسلمانوں کو سہر کے لیے اٹھاتے ہیں تاکہ وہ دوسرے دن روزہ رکھے ایسے کتنے ہی ہزاروں لاکھوں معصوم ہندوستانی اس ملک میں اور اس دیش میں موجود ہیں جو دھرم اور ذات سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کی سہائیت اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے اور شاید یہ ہندوستان کا سب سے سنہری اور سب سے خوبصورت ایک جو منظر کہا جائے گا اس دیش کا وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے تو انسانیت کیلئے پہلے کام کرنا چاہتا ہے بعد میں اس کے لیے دھرم آتا ہے تو یہ کیمرو پرسن توفیق پٹل کے ساتھ میں شاریخ نقشبندی آج آپ کے لیے خصوصے ریپورٹ لے کر آیا ہوں انہوں انہوں روزہ رکھ کرو انہوں اللہ کے بندے اللہ اللہ انہوں روزہ رکھ کرو انہوں اللہ کے بندے اب بات کرتے ہیں کورونا مریضوں سے متعلق اپ ڈیٹ کی اور انگاباد میں آج چوپن نئے معاملات کورونا پوزیٹیو کے سامنے آئے ہیں اس طرح یہ تعداد جملہ ایک ہزار چھہتر تک پہنچ چکی ہے آج جو نئے معاملات سامنے آئے ہیں وہ روہیداس نگر شوشنکر کالونی جادہ واری جٹوارہ روٹ ہمایت بواق کرال پورا جیسے علاقے سے تقریبا چوپن مریض آج سامنے آئے ہیں یہ دیدہ چونکہ ایک ہزار چھہتر یعنی ایک ون تھاؤزن سیونٹی سکس تک پہنچ چکی ہے لیکن آپ کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں رات محسوس ہو رہی ہے کہ ابھی تک کہ چار سو ایک افراد کو بہتر صحت کی بنیاد پر ڈسچارج کر دیا گیا ہے اس طرح دیکھا جائے تو آج کی ریٹ میں فیلحال یہ آخری خبر ملنے تک کہ چھ سو پچھتر افراد کو کورونا پوزیٹیو ہی پایا گیا ہے شہر کے اندر ایک ہزار چھہتر جملہ مریض تھے جن میں سے چار سو ایک مریض سہتیاب ہو چکے ہیں انہیں گھروں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے فیلحال ان میں سے کچھ مریض چودہ دن کے لیے کورنٹائن ہے آج ایکٹیو پیشنٹ جو شہر میں ہے ان کی تعداد چھ سو پچھتر ہے آپ لوگ قطع پریشان نہ ہو کہ اورنگاباد میں ایک ہزار چھہتر مریض موجود ہے ایک ہزار چھہتر مریض موجود نہیں ہے ان کی حقیقی تعداد ریال کانٹیٹی سکس سیونٹی فائیو ہے ایک ہزار چھہتر مریض سامنے آئے تھے لیکن ان میں سے چار سو ایک افراد بہتر صحت کی بنیاد پر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھروں پر محفوظ ہے تو یہ تھا ایشیا ایکسپریس کے آن لائن بلیٹن کا شورٹ اپ ڈیٹ کل انشاءاللہ پھر ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حضر رہیں گے آپ اپنا خیال رکھئے اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھئے اور ڈیپارٹمنٹ کا سپورٹ کیجئے آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آتا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میرے فیس بک پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ تمام خبروں کا نیشنل انٹرنیشنل اور مقامی سطح کی تمام خبروں کا تفصیل ہی متعلق کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.asiaexpress.co.in پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں شکریہ ہمارے چینل ایشیا ایکسپرس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پرس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں